دیش میں اس وقت آئیودیاں میں رام جن بھومی پر آنے والے فیصلے کو لے کر سبھی کی نگاہیں کوڑ کے فیصلے پٹ گئی ہیں وہیں گورپور کے گرامیڑ چھیتر میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس کافی سترک ہے خاص کر کے موقع کا فائدہ اٹھا کر سماجک سمرستہ کو بگاڑنے کی آج سماجک تتو کوشش کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سبھی تھانے داروں کے تھانے پر ایک بیٹھا کا آئیودیاں کیا گیا اس سمجھ میں اسپی ساؤتھ ویپل کمار شواستو نے بتائی کہ پولیس کرمیوں کے ساتھ علاقے میں پولیس گشت کے ساتھ ہی موجودہ ماحول پر پینی نظر بنائے رکھنے کی بات گئی ہے خاص کر سمجدشیر علاقوں میں پولیس کرمیوں کو خاصی سترکتہ برتنے کی ہدایت دی ہے اسپی ساؤتھ ویپل کمار شواستو کا کہنا ہے کہ آجودیا میں رانجان بھومی کو لے کر آنے والے فیصلے کے مدنظر احتیاطاں سبھی تھانوں پر میٹنگ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں ساتھ ہی پولیس کرمیوں کے ساتھ مل کر کسی بھی طرح کے آپات استطیق سے لپڑنے کو لے کر آپسی ویچار کو ساجہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اسپی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ گورپور پولیس کافی مستعدی سے اپنا کام کر رہی ہے اور کسی بھی طرح کے آپات استطیق سے لپڑنے کی طرح پوری طرح سچا میں اس سماندھ میں گورپوری ساؤتھ سے بات کرتے ہوئے اسپی ساؤتھ ویپل کمار شواستو نے کہا ماننی ہے سروچ نیالے کا ایک نیڑنے آنے والا ہے عدیہ پرکران کے سماندھ میں اس سماندھ میں سبھی تھانہ دیچوں کو کواری میریچوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سبھی جگہ جا کے میٹنگ کر لیں اور سبھی جتنے پولیس مطر ہیں اور پولیس کے جو ڈجیٹل والینٹیئرز ہیں سب سے بات کر لیں تھانہ اسطر پہ وہ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کر لیں آگامی کوئی بھی جو بھی نیڑنے ہوتا ہے اس کو کمپلائنس کرانے میں کہیں کوئی گتیرود نہ ہو اور کہیں کوئی لائنڈ آرڈر کی بہوستہ نہ بگڑے اس سماندھ میں میٹنگ کی جارے گی ان کے جو بھی اپکو فیلائے گا یا کچھ گلٹ سوسل میڈیا پر پوسٹ کرے گا اس کے برودھ کاروائی ہوگی اور اسے تو سبھی تھانہ پر ایک ایک ایسایی کونیوکت کیا گیا جو اس چیز کے لئے ویجلینٹ رہے گا کہ وہ اسے دیکھیں اور اگر وہ کوئی ایسا پوسٹ کیا ہے یا کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے